ہیلو دوستو اتر پارٹ شالہ میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے اور آج ہم لے کر آگئے ہیں UK SSSC کے اگزام کے لیے ایمپورٹنٹ کوئیسٹنز کا پارٹ تھری جو ہمارے اگزام سپیشل بیچ کا پارٹ تھری ہونے والا ہے اس سے پہلے پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں ہم بیس قویسٹنز کا ادھین کر چکے ہیں اور ایسا ڈیپ ادھین ہم نے کیا ہے کہ آنے والے کسی بھی اگزام میں ان قویسٹنز میں سے ہنڈریٹ پرسنٹ کوئی نہ کوئی قویسٹن پوچھا جائے گا سیم اس پارٹ سے بھی دوستو ایک سے زیادہ آپ کے قویسٹن اسی پارٹ سے پوچھے جائیں گے کیونکہ اس پارٹ میں ہم بہت سارے ایمپورٹنٹ کوئیسٹنز کا ادھین کرنے جا رہے ہیں ہنڈریٹ پرسنٹ مان کے چلیے کہ اترہ کھنڈ کے ہونے والے اگزام میں ہماری اس ٹیسٹ سیریز سے ہماری اس اگزام سپیشل بیچ سے سب سے ادھک سمبھاوت پرشن آنے والے ہیں آپ کے اس اگزام میں سب سے زیادہ پرشن آنے والے ہیں دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک کریں چینل کو شیئر جادہ سے زیادہ کریں دوستو اس ویڈیو کو اور چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھی آپ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں گے دوستو اور بیل آئیکن کو پریس کرنے کے بعد آپ آل نوٹیفکیشن کو آن کریں گے جس سے کہ آپ کو ساری نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل جائیں گے تو چلیے ایک بار شروع کرتے ہیں ہمارے کوششن کو اور اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اتر پانٹشالہ UK SSSC ایگزام پریپریشن کر کے آپ ٹیلی گرام پہ ہمارے چینل کو جڑ سکتے ہیں جہاں ہم روج کوز اورگنائز کرتے ہیں اور لگ بگ ایک دن کے تیس سے زیادہ کوششن کے بارے میں سٹڈی کرتے ہیں چلیے چلیے آپ کا پہلا کوششن دیکھتے ہیں دوستو آج کا ہمارا ہے اتراخند میں ون آندولن سے سمبند تلالی کانڈ کب ہوا تھا دوستو یہ پارٹ ون کے اندر ہم نے کوششن بنا لیے تھے اسی لئے پارٹ ون لکھا ہے یہ پارٹ تھری کے کوششن ہے آپ کو دیان رکھنا ہے تو اتراخند میں ون آندولن سے سمبند ہے تلالی کانڈ کب ہوا تھا اب آپ کو تلالی کانڈ کے بارے میں کیا پتا ہے کیسا پتا ہے تو یہ اسی سے ریلیٹڈ ہے اور یہ کوششن کافی بہترین کوششن ایک پوچھا گیا ہے یوں کہ ایسی کے ایکزام میں تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے تیس ویسے دیٹ یہاں نہیں دیئے انیس سو تیس اس کا صحیح جواب ہے میں آپ کو بتا دوں تیس مائی کو تیس مائی انیس سو تیس کو یہ جو ون آندولن ہے تلالی میں یہ ہوا تھا اور یہ تلالی کانڈ جو ہے یہ ہوا تھا تیس مائی کو ون آندولن چل رہا تھا تلالی میں اور وہاں کیا ہوا ہے تلالی جو کانڈ ہے تیس میں ہوا تھا دوستو گولی کانڈ تھا یہ ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں ابھی ہم پورا کا پورا ڈسکشن کرنے والے ہیں دوستو پہلے جان لیتے ہیں تلالی کے بارے میں تو اترکاشی جنپت کے بارے میں ہے دوستو یہ تو اترکاشی جنپت کے بڑکوٹ نگر پالکہ کے انترگت تلالی جو ہے وہ یمونہ ندی کے کنارے بسا ہوا اس تھان ہے تو ایک بار اس کہانی کو آپ جرور دیکھیں کہ تیری کے راجہ کے جو سینک تھے انہوں نے وہاں لوگوں کے اوپر گولیاں چلا دی تھی دوستو دوستو ہوا کیا تھا کہ یہاں جنگل کانون ایک نیا پرتبند لگا دیا گیا تھا تو لوگوں نے وہاں اکھٹا ہو کر جلوس ایک ریلی کی تھی اور اپس میں مہا سبائق کی تھی دوستو انہوں نے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو لکڑی ہے جنگلوں کی گھاس ہے وہ ادھکار کس کا ہونا چاہیے گاؤں والوں کا کیونکہ گاؤں والے ہی کیا کرتے ہیں جنگلوں کی رکشہ کرتے ہیں لیکن تہری کے راجہ نے ان کے ادھکاروں پر پرتبند لگا دیا تھا تو اس طریقے سے وہ مہا پنچائت کرنے کے لیے تلاری میں جمع ہوئے اور راجہ کے جو سینک تھے انہوں نے ان پر گولیاں چلا دی تھی اور اس گولیوں سے بہت سارے لوگ وہاں پر نیتھے جنتہ جو تھی وہ ماری گئی تھی دوستو تو یہ تھا تلاری کانڈ اور ہمیشہ یہ تلاری سہید دیوش بھی منائے جاتا ہے دوستو اتراخرن میں اب تیس مئی کے دن تو تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیس مئی تیس مئی 1930 کو تلاری کانڈ ہوا تھا تلاری گولی کانڈ ہوا تھا اب آپ کو 1930 سے یاد ہو تو اسی سمیں چلا تھا سوینے اوگیاں آندولن اگر آپ کو پتا ہو آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے اب ایسا میں نے آپ سے کہا کہ تھیری کے راجہ نے یہاں نئی ون نیتی لگائی تھی انگریجوں کی بھی نئی ون نیتی تھی 1927 28 کی جو ون نیتی تھی اس میں بھی کیا کر دیا گیا تھا جو جنگل کی بھومی ہے وہ راجہ کے ادھین آتی ہے اور بینا کر دیئے اس جمین کا اپیوگ نہیں کیا جا سکتا اور اس ون نیتی میں کیا ہوا تھا دوستو جو لوگوں کے گھر کے آنگن ہیں ان کے گائے بکری باندنے کی جگہ ہیں وہ بھی سب کس کے اندر آ گئی تھی وہ بھی سب راجہ کے قبضے میں آ گئی تھی دوستو اسی لئے لوگوں نے اس کا ویروض کیا تھا تو اس سمیں تیری کے جو نریش تھے وہ تھے نریندر شاہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے نریندر نگر کی ستھاپنا کی تھی نریندر شاہ جو تھے وہ اس سمیں وہاں کے راجہ ہوا کرتے تھے دوستو اب ہوا کیا کہ لوگوں کو جب پتا چلا تو لوگوں کے نیتا بنیں گے اس کے بعد ہی کوئی مہا پنچائت یا اندلون ہوگا تو جو ان کے نیتا تھے وہ آپ کو یاد رکھنا ہے دوستو ہیرا سنگھ دیارام اور بیجرام یہ تین ان کے نیتا تھے ہیرا سنگھ دیارام بیجرام ہیرا سنگھ دیارام بیجرام یہ تین جو تھے یہ نیتا تھے کس کے اس تلاری کانڈ کے اوپر ہوئی جو مہا سبا تھی اس کے تو اب اسی تلاری کانڈ میں جس نے گولی چلانے کا آرڈر دیا دیوان جو تھے تہیری نریش کے دیوان ان کو کہا جاتا ہے اتراخنڈ کا جرنل ڈائر دوستو جرنل ڈائر آپ کو نام یاد ہوگا جلیانا والا باک کانڈ سے سمبندت ہے تو اتراخنڈ کا جو جرنل ڈائر ہے دوستو وہ کس کو کہا جاتا ہے وہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے وہ ہے چکردھر جویال جی ہاں چکردھر جویال چکردھر جویال کو اتراخنڈ کا کیا کہا جاتا ہے دوستو جرنل ڈائر کہا جاتا ہے چلی گنگا ندی کو راشتری یا ندی گھوشید کیا گیا تھا کافی کومن کوششن ہے یہ پہلے بھی پوچھا ہے میں نے گنگا ندی کو راشتری یا ندی گھوشید کیا گیا تھا دوستو چار نومبر دوہجار آٹ کو چار نومبر دوہجار آٹ کو چار نومبر دوہجار آٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا یاد رکھنا ہے اس کوئیشن سے ریلیٹڈ دوستو چار نومبر دوہجار آٹ کو گنگا ندی کو راشتری ندی گوشید کیا گیا تھا گنگا ندی میں ملنے والی گنگا ندی ڈالفن آپ کو یاد رکھنا ہے گنگا ندی میں ملنے والی گنگا ندی ڈالفن بھارت کی کیا ہے اس کے ساتھ ہی دوستو گنگا ندی کی جو لمبائی ہے وہ ہے دو ہجار پانسو دس کلومیٹر دو ہجار پانسو دس کلومیٹر جو کی اترا کھنڈ کی یہ ہم کہیں بھارت کی سب سے لمبی ندی ہے ویسے سب سے لمبی ندی ہے برمہ پترہ لیکن برمہ پترہ بھارت میں بہت کم بھیتی ہے دوستو اسی لئے گنگا سب سے لمبی ندی ہے اور دکشن میں ہے گوداوری جو کی بہت لمبی ندی ہے اب آپ کو دوسرا یاد رکھنا ہے گنگا ندی اوریجینٹ کہاں سے ہوتی ہے نکلتی کہاں سے ہے نا گنگوتری سے نکلتی ہے بھاگی رتھی ستوپنت سے نکلتی ہے الکنندہ گنگوتری سے بھاگی رتھی ستوپنت سے الکنندہ نکلتی ہے دونوں جا کر کے ملتی ہیں دوستو آپ کا دیو پریاغ میں دونوں کہاں ملتی ہیں آپ کی دیو پریاغ میں ملتی ہیں اور دیو پریاغ والی جگہ کے آگے اسے کیا کہا جاتا ہے گنگا ندی کہا جاتا ہے دوستو چلیے اتراخنڈ ون وکاش نگم کا گھٹن کب ہوا تھا اتراخنڈ فوریسٹ ڈیولیپمنٹ کورپوریشن یو ایف ڈی سی اس کو کہا جاتا ہے دوستو یو ایف ڈی سی اس کا گھٹن کب ہوا تھا یہ آپ کا سیدھا کوئشن ہے اس کا ہیڈکوارٹر دوستو دہرہ دون میں اور اس کا گھٹن ہوا تھا ایک اپریل دو ہجار ایک ایسویں کو کب ہوا تھا ایک اپریل دو ہجار ایک کو تو یہ تو دوستو ڈیٹ ہو گئی یہ تو آپ کو یاد رکھنی ہی رکھنی ہے اب اس کے بارے میں یعنی کہ اب ونوں سے سمبندی تھوڑا سام جان کر اس کے لئے ہم لے لیتے ہیں دوستو اور تو اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں فیلال آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اتراخنڈ میں آرکشت ونوں کا جو پرتیشت ہے وہ ہے تیرہ دسم لہو سات پانچ پرتیشت اتنے پرتیشت ہمارے پاس آرکشت ون ہے اور ٹوٹل ون کتنا ہے دوستو لگ بھگ پینسٹ پرتیشت ٹوٹل جنگل اتراخنڈ میں ہے اب بات کی جائے سب سے زیادہ جنگلوں کی تو سب سے زیادہ جنگل کہا ہے دوستو وہ ہے اترکاشی میں اترکاشی کے بعد دوسرے نمبر پہ کون آتا ہے دوستو چلی آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے کہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ جنگل کس جلے میں ہے پہلا تو ہے اترکاشی دوسرا کون ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں گے کمنٹ باکس میں آپ تیسرا بھی بتا دیجی اور اچھا نمبر ایک اترکاشی نمبر دو اور نمبر تین آپ مجھے کمنٹ باکس میں جرور بتائیں گے چلیے سب سے زیادہ چیڑ کے جنگل ہیں دوستو اس کے بعد سال کے جنگل ہیں اس کے بعد بانج کے جنگل ہیں سب سے زیادہ چیڑ پھر سال پھر بانج اور اس کے ساتھ ہی دوستو وانی کی پرسکشن اکادمی بھی ہے وانی کی پرسکشن اکادمی بھی ہے یہ کہاں ہے آپ کی یہ ہے آپ کی حلدوانی کے اندر حلدوانی میں اترا کھن وانی کی پرسکشن اکادمی بھی ہے یہ بھی آپ کو کیا کرنا ہے دوستو یاد رکھنا ہے چلی اگلا دیکھتے ہیں اچھے اترا کھنڈ کے اچھے ہمالی چراغاؤں کو کیا کہا جاتا ہے کافی کامن کسٹین ہے بلکل صحیح جواب ہوگا اس کا بگیال کے نام سے جانا جاتا ہے چلیے اتراخن کے گوش بگیال پڑھ لیتے ہیں تو پہلا ہے بیدنی بگیال بیدنی بگیال کہاں ہے روبکنڈ جانے کے راستے پر ہے 3354 میٹر کی اونچائی پر یہ سٹیت ہے دوستو ایک ہوتی ہے دوستو ہمریکہ ہمریکہ 4000 کلومیٹر کی ہائٹ ہوتی ہے اس سے اوپر جو چھتر ہوتا ہے دوستو وہاں برف پڑی رہتی ہے ہمیشہ اب 4000 سے پھر نیچے ایک ورکش ریکہ آتی ہے دوستو اور ورکش ریکہ اور ہمریکہ ان دونوں کے بیچ کے بھاگوں میں ہی بگیال پائے جاتے ہیں تو جو یہ بگیال ہے بیدنی بگیال یہ روبکنڈ جانے کے راستے پر ہے اور اس کے بارے میں یہاں پر تھوڑی وہاں جانت کر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اگلا ہے دیکھئے گڑوال کا سویڈزر لینڈ یہ ایک ایمپورٹنٹ کوئشن بھی بن جاتا ہے تو گڑوال کا سویڈزر لینڈ کسے کہا جاتا ہے چوپتا بگیال کو تو چوپتا بگیال کو گڑوال کا سویڈزر لینڈ کہا جاتا ہے گوپیسور اکھیمت کے دارنات مارگے پر یہ استد ہے اور چوپتا سے یہ 8 کلومیٹر آگے کون ہے دگل بٹھا بگیال ہے دگل بٹھا بگیال پھر دیکھئے چمولی جلے کے جو شیمت میں ہے ایک آلی بگیال آپ نے نام بھی سنا ہوگا آلی بگیال اس کی ان کے لئے جو خافی فیمس ہے نا دوستو آلی بگیال اور آلی بگیال کے علاوہ ایک بگیال ہے کواری دوستو کواری بھی آلی سے تھوڑا سا آگے ہے 15 کلومیٹر لگ بھگی ہے کواری بگیال اگلا ہے دیکھئے چمولی اور واگشور کی سیما کے پاس بگجی بگیال تو بگجی بگیال ہے دوستو بگجی بگیال سے ستوپند ہے چوکھمبہ ہے نندہ دیوی ہے ترشول ہے یہ ساری چوٹیاں یہاں سے دکھائی دیتی ہیں دوستو پھر ہے ٹہیری جلے میں ہے پوالی کانٹھا بگیال ٹریکنگ والوں کے لئے کافی زیادہ بہت زیادہ مطلب اچھا ہے دیکھنے میں بھی اور بگیال ویسے سبھی کے ہیں دیکھنے کے لئے بہت زیادہ سندر ہوتے ہیں تو جو پوالی کانٹھا بگیال ہے یہ ہے آپ کا ٹہیری میں اور ٹہیری میں اس کے بارے میں دیکھئے دوستو گڑوال کا سب سے بڑا بگیال ہے تو آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے گڑوال کا یہ سب سے بڑا بگیال ہے دوستو اگلا ہے دیکھئے مٹیا بگیال یہ کہاں پر ہے سکین کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ اور اگلا دیکھئے دوستو اترکاشی اترکاشی گنگوتری مارگ پر ہے بھٹوالی سے ریتھل یا بارسوں گاؤں ہوتے ہوئے آتا ہے دیارہ بگیال یہ کافی امپورٹنٹ ہے دوستو دیارہ بگیال تو یہ کچھ امپورٹنٹ بگیال ہیں دوستو دیارہ بگیال دیارہ بگیال کے علاوہ ردر پریاغ میں چوپتا بگیال ہے موٹ بگیال ہے ان سے اس بار کا question بننے کی chances ہیں موٹ یا چوپتا بگیال سے یہ مٹیا بگیال کہاں ہیں دوستو یہ بھی ہے آپ کا ٹھیری جیلے میں ٹھیک ہے چلیے اگلا question ہے لال کرتی باجار کہاں استحت ہے لال کرتی باجار کہاں استحت ہے لال کرتی باجار سے کافی questions آتے رہتے ہیں اور اس طریقے کے جو local کے question ہے یہ بہت پوچھے جاتے ہیں دوستو تو یہ ہے آپ کا رانی خیت کے اندر تو رانی خیت میں ہے لال کرتی باجار چلیے دوستو تھوڑی سی بات کرتے ہیں اگر رانی خیت کی تو رانی خیت کا نام رانی خیت کیوں پڑا یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ question آیا کیوں تھا دوستو یہ جو لال کرتی باجار کا question ہے رانی خیت سے یہ question پوچھا کیوں گیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں ان دنوں پدماوت ایک movie چلی تھی آپ کو اگر پتا ہو کافی زیادہ controversy رہی تھی تو ایسے ہی ایک چند راجونس تھا کماؤں کا چند راجونس آپ نے پڑا ہوگا اس میں راجہ ہوا کرتے تھے ایک سکھ دیو چند راجونس کے ایک راجہ ہوا کرتے تھے سکھ دیو تو راجہ سکھ دیو کی رانی ہوا کرتی تھی دوستو پدماوتی راجہ سکھ دیو کی رانی ہوا کرتی تھی پدماوتی اب پدماوتی جب آتی تھی تو وہ کہاں جاتی تھی کہاں رکتی تھی رانی خیت میں رکتی تھی اسی لیے اس جگہ کا نام پڑا دوستو رانی خیت تو ان کے نام پہ پڑا روز تو رانی خیت اسی لیے یہ question رانی خیت سے آئے تھا اور اس بار آپ دیکھنگے کہ جو رانی خیت ہے اور یہاں سے related شیطر ہیں ان سے question بھی فسے تھے تو یہ ایک important perspective ہو جاتا ہے کہ آپ current affairs کو ضرور دیکھئے اتراخن کے current affairs اور national current affairs آپ ضرور دیکھئے دوستو چلیے اب اگر رانی خیت کے بارے میں بتاؤں تو کماؤں ریجیمنٹ کا headquarter بھی ہے یہاں پہ آپ کو پتائی ہے یا نا تو یہ important question یہاں سے تھے دوستو اگلا دیکھتے ہیں چلیے ایک statement دیکھ لیجیے نیدرلینڈ کے راجدوت رہے وان پیلنٹ نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جس نے رانی خیت کو نہیں دیکھا اس نے بھارت کو نہیں دیکھا کافی important statement ہو جاتی ہے پوچھی جا سکتی ہے ایکزام میں چلیے بھارتی راشتری کانگریز کے بنارس ادھیویشن 1905 میں کماؤں سے بھاگ لینے والے نیتا کون تھے تو پہلے تو بنارس ادھیویشن کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو پتائوں نا چاہیے چلیے 1905 کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں 1905 میں ہوا تھا دوستو بنگال ویبھاجن بنگال ویبھاجن تو اس سمیں بنارس میں ہوا تھا ادھیویشن بھارتی راشتری کانگریز کا اس سمیں گوپال کرشن گوکھلے گوپال کرشن گوکھلے اس کے ادھاکشوہ کرتے تھے دوستو تو کماؤں سے جس نے بھاگ لیا وہ تھے پندت ہرگوویند پند پندت اب آپ کو پتا ہونا چاہیے دوستو کہ جو پندت ہرگوویند پند تھے یہ سممیدھان شبہ کے بھی سدش تھے جس نے بھارت کی سممیدھان بنایا اس سممیدھان شبہ کے یہ سدش تھے دوستو اور اس کے ساتھ ہی بات کی جائے دوستو تو اتر پردیش ویدھان شبہ اتر پردیش ویدھان شبہ کے پہلے اتر پردیش ویدھان شبہ کے پہلے اتر پردیش سبہ پتی تھے اس کے ساتھ ہی دوستو انہوں نے کماؤں پریشت کا بھی گٹھن کیا تھا کماؤں پریشت کے گٹھن میں بھی بھاگ لیا تھا رائے بہادر چھپال کر کے ایک الموڑا کے جو لیڈر تھے انہوں نے کماؤں پریشت کا گٹھن کیا تھا اس میں بھی تھے دوستو 1905 کے کانگریش ادیویشن میں کماؤں کی طرف سے کون گئے تھے دوستو پندت ہرگوویند پنت گئے تھے چلی 1916 میں کس پرکار کی شمشیہوں کے سمادھان ہی تھی کماؤں ایسوسیشن کی ستھاپنا ہوئی تھی اسی کماؤں ایسوسیشن کی بات چل رہی ہے دوستو جو یہ پندت ہرگوویند پنت جی کے سمیہ میں تھی اسی کماؤں ایسوسیشن کی بات چل رہی ہے جس کماؤں پریشت کہتے جس گٹھن کیا تھا رائے بہادور چھپال نے اور اس میں پندت ہرگو بنت جی موجود تھے تو 1916 میں کس پرکار کی سمیشیاؤں کے سمیدھان ہی تو اس کی ستھاپنا کی گئی تھی جنگلوں سے سمیشیاؤں کے لئے کیول جنگلوں سے نہیں ہے دوستو اس میں آپ کا بیگار سے سممندد بھی تھی بھوالی میں تارپین فیکٹری کے بارے میں بھوالی کی تارپین بہادر چھپال یہ الموڑا سے تھے انہوں نے اس کی ستھاپنا کی تھی چلی اتراخند کا پنچائیتی راج ادھینیم کب بنا تھا تو بلکل اس کا صحیح آنسر ہے دوستو 2016 میں 4 اپریل 2016 کو اتراخند کا پنچائیتی راج ادھینیم بنا تھا یہ کوششن بھی اس لئے پوچھا گیا تھا کیونکہ انہی دنوں اس کے سنسودن پر کار یہ ہو رہا تھا اسی لئے یہ کوششن بھی آپ کا current affair سے ہی آیا ہو کوششن ہے چلیے الکنندہ اور دھولی گنگا کا سنگم اسطل کیا کہلاتا ہے پریاغ سے دیکھنے کے لئے ملتے ہیں ابھی میں آپ سارا پریاغ کنسپٹ بھی لیتے ہیں یہاں پہ گنگوتری جس میں ہم کہتے ہیں گنگا ندی فلو ہوتی یہاں سے نکلتی ہے بھاگی رثی تو یہ ہے دوستو آپ کی بھاگی رثی ندی بھاگی رثی ندی جو ہے وہ بیچ میں کسی ندی سے نہیں ملتی ہے جو ایمپورٹنٹ ہو یہاں ہے دوستو ستو پنث گلیشئر تو آپ کو یاد رکھنا ہے ستو پنث ستو پنث سے آپ کی دوسری ندی آتی ہے اور اس کا نام ہے دوستو الک نندہ دونوں نام آپ کو بہت زیادہ اور بہت جروری روپ سے یاد رکھ رکھ چار جو پریاغ ہم پڑھیں پانچ پریاغ میں سے وہ ایک common ندی الک نندہ ان سب دیکھ نندہ ملے گی ایک common ندی ہوگی دوستو الک نندہ اور باقی کی الگ ندیاں ملیں گی تو سب سے پہلے ملتی ہے دوستو دھولی گنگا سب سے پہلے ملتی ہے دوستو دھولی گنگا تو دھولی گنگا جس جگہ پہ ملتی ہے وہ ہے وشنو پریاغ دھولی گنگا ملتی ہے وشنو پریاغ اس کے ترنت بعد آپ کو ملے گی نندہ کی نندہ اور نندہ کی نندہ پریاغ پر یہاں پندر سے نکل کر ایک ندی آتی ہے پندر گنگا پندر گنگا جدھر پہ ملتی ہے وہ دوستو کرن پریاغ پھر اس طرف سے ایک ندی آ کر کے الکنندہ میں ملتی ہے دوستو اس کا نام ہے مندہ کی نی اور جو بچ گیا پریاغ ردر پریاغ وہ پڑھتا ہے اس جگہ پہ الکنندہ اور مندہ کی نی ملتے ہیں اور لاشٹ میں یہ جگہ آپ پتا ہے جہاں پہ ہماری بھاگی رتی اور الکنندہ ندی ملتی ہے اس جگہ کو کہا پہاڑی گنگا کے لئے ہے تو یہاں سے آگئی آپ کی بھاگی رتی ندی گنگوتری سے آئی بھاگی رتی پریاغ کی بات کی جائے تو پریاغ آتے ہیں دوستو ستو پند سے نکلنے والی الکنندہ کے ساتھ الکنندہ میں سب سے پہلے دھولی گنگا ملے گی وشنو پریاغ میں اس کے بعد الکنندہ ندی ملے گی نند پریاغ میں اس کے بعد الکنندہ پندر ندی ملے گی کرن پریاغ میں پھر الکنندہ مندہ ملے گی ردر پریاغ میں الکنندہ میں بھاگی رتی ملے گی دیو پریاغ میں یہ آپ کو یاد کرنا ہے چلئے اتران چل راج گٹھن کے بعد انترم ویدان صبح میں کل سدشیوں کی سنکھیا کتنی تھی بہت زیادہ important question ہے دوستو اسی انترم ویدان صبح کے جو عدیقش تھے وہ ماننی پرکاش پنتجی تھے اسی انترم ویدان صبح کے عدیقش پرکاش پنتجی تھے جنہیں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے عدیقش تھے اتراخند یا اترانچل کی ویدان صبح کے اس سمیں دوستو تیس سدشیوں کی انترم ویدان صبح بنائی گئی تھی اب انترم کیا تھی دوستو کیونکہ اتراخند میں جو پہلا چناؤ ہوا وہ ہوا دو فروری دوہجار دو کو دو فروری دوہجار دو تک انترم سرکار اتراخند میں چلی دوستو جو انترم سرکار چلی دوستو اس میں چناؤ نہیں ہوئے اس میں چناؤ یوپی میں جو ہوئے تھے انہی سے چنے گئی تو بائیس جو سدشی تھے وہ اتر پردیش ویدان صبح سے چنے گئے اتر پردیش ویدان صبح سے بائیس سدشی آئے بچے ہوئے آٹھ سدشی اتر پردیش کی ویدھان پریشت سے آئی تھے آٹھ ویدھان پریشت سے بائیس ویدھان سبا سے کل ملا کے ہو گئے آپ کے تیس تو تیس سدشی اتراخنڈ کی انترین ویدھان سبا میں تھے ماننی پرکاش پانت جی اس میں کیا تھے ادیقس تھے اب پہلا چنا ہوا دو فروری دوہجار دو کو تو اس میں ستر سیٹوں کے لئے چنا ہوا ستر سیٹوں کے لئے چنا ہوا ایک انگلو انڈین کو منونیت کیا گیا اس طریقے سے اتراخنڈ میں اکتر سیٹوں کا ایک ویدھان سبا بنی دوستو تو چلیے دوستو ایک چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اترپاتشالہ کی طرف سے چل رہی made in india کی بارے میں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کوئی بھی سامان آپ لیتے ہیں تو وہ made in india ہونا چاہیے اس issue is related آپ کوئی بھی question ہم سے پوچھ سکتے ہیں اپنا opinion ہمیں دے سکتے ہیں views ہمیں دے سکتے ہیں اور اس worldwide campaign ان کا پارڈ بنیے دوستو آپ کو بھی made in india کو پروچھ سائت کرنا ہے youtube, facebook, instagram, twitter, whatsapp سبھی جگہ پہ آپ ہم سے جھوٹ سکتے ہیں اور جیسا میں نے آپ کو بتایا آپ تو آپ ہمیں telegram پہ بھی join کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے دوستو آپ کو چینل اگر پسند آتا ہے اور ہماری ویڈیوز اگر آپ کو اچھی لگتی ہیں تو آپ کو ہمارے چینل کو شیئر کرنا ہے دوستو لائک کرنا ہے اور اس ویڈیو کو میکشموم لوگوں تک آپ کو شیئر کرنا ہے کیونکہ ایک ساتھ اس میں بہت ساری نولیج آپ کو دی گئی ہے so thank you till next ویڈیو